دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پہلے ونڈے میچ میں ہم آسٹریلیا سے جیتے بھارت بڑے رن سے جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اشک اب تو جیت لیا اب باری آسٹریلیا سے جیتنے کی ہے جس کی شروعات اب ہونے جا رہی ہے پہلے ونڈے میچ سے لیکن محالی کے میدان میں بھارت کی پلنگ 11 کیسی نظر آئے گی ایک نئے وقت کے ساتھ مقابلہ تو شروع ہوگا لیکن اس میدان کی پچھ کیا کہتی ہے اور کیسی ہوگی بھارت کی وہ پلنگ 11 جو آسٹریلیا کی بکھیا ادھرڑ کر رکھنے والی ہے وش کب سے ٹھیک پہلے ان سب کا جواب وہ بھارتی کرکٹ ٹیم کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا ان دونوں میں سے کونسی ٹیم زیادہ بہتر اور زیادہ طاقتور ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو ابھی چند دن ہوئے ہیں ایشیا کب کو ختم ہوئے لیکن جلد ہی ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ورلڈ کپ کو ہلکے میں تو بلکل بھی نہیں لیا جا سکتا جس کے لئے بی سی سی آئی نے ایک چھوٹی سی ایک پوک سیریز کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا لیکن یہ چھوٹی سیریز ایک بڑی ویسٹن ٹیم کے ساتھ ہے ہم دوستو بات کر رہے ہیں آسٹریلیا گرگٹ ٹیم کی نہ جانے کتنی بار تو انہوں نے وشکب جیتا ہے اور وشکب سے ٹھیک پہلے ان کے ساتھ سیریز ہونا واقعی میں دونوں کے لئے کوردان جیسا ہے کیونکہ تیاری کتنی ہے وہ تو ان کے خلاف جیت کر ہی پتا پڑ جائے گا لیکن بی سی سے ایک کچھ الگی موڈ میں ہے انہوں نے مکھے کھلاڑیوں کو پہلے دو بندے ماجز سے دور رکھا ہے اور یہ کڑا امتحان ہونے والا ہے ہر ایک اُس کھلاڑی کے لئے جو یوہ بھی کہلاتا ہے اور اچھا پفارم بھی کرتا ہے کیونکہ اصلک شمتہ کتنی ہے ان کے اندر وہ تو ہمیں آسٹریلیا کے ساتھ میدان پر ہی دیکھے گی ویسے میدان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دے سیریز کا یہ پہلا ونڈے مقابلہ پنجاب کرکٹ اسوسیشن آئی ایس بندرہ سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے جو کہ دوستو محالی میں ستھ ہے اور اگر اس میدان کی بات کرے تو یہ زبردست ہائی سکورنگ میدان ہے یہاں پر سب سے بڑا سکور بھارت نے شلنکہ کے اگینسٹ 2017 میں بنایا تھا جس میں ہم نے 392 رن ٹھوک دیئے تھے اور اس اکیلے میچ میں روہی شرما کی دبل سینجوری تھی جنہوں نے 208 رن جڑے تھے دوستو ہائی سکورنگ مقابلہ یہاں پر 392 تک گیا ہے اور اگر لویسٹ ٹوٹل کی بات کریں تو یہاں پر اس ٹیم نے بنایا ہے سب سے کم سکور جس کا نام آپ ضرور جاننا چاہیں گے دوستو پاکستان نے یہاں پر ساؤت ایفریقہ کے اگینس نوازی رن بنائے تھے کب بنائے تھے خیر چھوڑیے اس بات کو لیکن اب بات کریں اگر ویدر کی تو ویدر پوری طریقے سے کلیر ہے پارش کے کوئی احسار نہیں تو ہائی سکورنگ مقابلے میں کوئی بادہ تو نہیں رہے گی لیکن ہاں ہماری ٹیم ضرور بدل جائے گی دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پی سی سی آئی نے من بنایا ہے مکھے کھلاڑیوں کو دور رکھنا ہے پہلے دو میچز سے اس لئے ٹیم کی کمان کو کے لیڈ راہول کے ہاتھوں میں سوپا گیا ہے ویسے دوپہر میں ایک بجے سے یہ مقابلہ شروع ہونا ہے لگ بگ ایک بجے کے آس پاس ٹاؤس ہوگا اور ڈیڑھ بجے سے میچ شروع بھی ہو جائے گا اب اس میچ کے لیے بھارت کی خاص پلینگ 11 کیسی نظر آئے گی چلیے فٹا فٹ سے ایک نظر ڈالتی ہیں دوستو ٹیم کے کفتانی کیل راہول کے ہاتھ میں ہے لیکن اس وقت پر جب روہیت ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو اس سے بیسٹ اوپننگ جوڑی کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں ایشیا کب جتا کر آئی ہے ایشان کشن اور شبمن گل دونوں کے اوڈیا یا آنکھڑیں فیلحال ہمارے کفتان سے بھی بہتر ہیں کل راہول سے بہتر ہیں پچھلے کچھ وقت کی بات کی جائے تو حالانکہ کل راہول نے بھی ونڈے میں پاکستان کی اگنشت تک لگایا تھا تو اوپننگ کے بعد ہمیں ونڈاؤن کے بوزیشن پر کل راہول نظر آئیں گے اس کے بعد اگر میڈل اوڈر کی بات کریں تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو میڈل اوڈر میں ہمارے پاس نام ہی نام ہے لیکن جو نام پلینگ 11 میں دیکھیں گے وہ کچھ اس پرکار ہیں شرے سیئر جو ٹھیک ہو گئے ہیں سورکمار یادو اور تلک ورما تینوں کھلاڑیوں کا ویسے تو کوئی پریچے کرانے کی ضرورت نہیں تینوں بہت توفانی بھی ہیں ہاں بس سورکمار یادو کو تھوڑی بہت لہے پکڑنی ہوگی شرے سیئر کو پرانا روپ لے کے آنا پڑے گا اور تلک ورما کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ورنہ اس کے بعد شاید موقع نہیں ملیں گے لیکن تینوں کی پرفارمنس پچھلے کچھ وقت میں پہلے سے بہتر ہوئی ہے بس ونڈے میں بچھا کرنا ہے دوستو اول راؤنڈر کے طور پر اس ٹیم میں رویندر جڑے جا رہیں گے جو ایک سپن گیندباز کے ساتھ ساتھ اول راؤنڈر کی بھی بخوبی بھومی کا نبھائیں گے اور توجہ دیکھر دوستو اس سیریز میں رویچندر اشوین کو بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کے آنکڑے اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف اتنے بہتر ہیں کہ کوئی شب دی نہیں تو پروپر سپنر گیندباز اور اول راؤنڈر کی بھومی کا پارٹ ٹائم دور پر اشوینے باتیں نظر آ سکتے ہیں مہین تیج گیندبازی کی تگڑی محمد سراج محمد شمی اور شاردور تھاکور کے روپ میں رہے گی کیونکہ بھومرا بھی اویلیبل نہیں ہے دوستو یہ وہ خطرناک پلائنگ 11 جو آپ کو سامنے گھلتی نظر آئے گی ایلیکس کیری پیٹ کمینٹس ڈیویڈ وارڈر مشل مارش یہاں تک کی سٹیو سمیت اور مارنس لبوشن جیسے کھلاڑیوں کے آگے آسٹریلیا تھا فل فلیج سکوڈ لے کے آ رہا ہے اب باری ہمارے یوباؤں کیوں آسٹریلیا کو دھول چٹانے کی اس کے بعد تو سیریز ہماری ویسے آپ سبھی کو کیا لگ رہا ہے پہلا مقابلہ اس سیریز کا کون جیتے کا بھارت ہے آسٹریلیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال